سجل علی اور وحاج علی کے آپ کمیل سیریز دا پنگ شیٹ کہاں پہ ہے یار یہ کتنے عرصے سے گم ہے اس کا ایک چھوٹا دا ٹیزر آیا تھا اس کے بعد یہ جو سیریز ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی اس کی کونسی ریلیز ڈیٹ ہے اب ایک اوڑتی اوڑتی خبر آ رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس سے پہلا آپ کو بتاؤں کہ یار اس کو پریمیر بھی کیا گیا تھا قریباً دو کنٹریز میں یو ایس اور آسٹریلیا میں جو اکتوبر میں کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب بہت زیادہ ٹائم بھی گزر چکا ہے اور اب اس کا جو ریلیز ڈیٹ ہے بہت زیادہ نزدیک آتی بھی نظر آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک پاکستانی میکرز نے بنائی ہے مطلب کہ اس کے جو پروڈیوسر ہیں وہ انڈین ہیں باقی اس کے جو رائٹر ڈیریکٹر سب پاکستانی ہیں جیسے کہ اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں بیگل اور جو اس کے ڈیریکٹر ہیں وہ ہیں کاشف نصیر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر آئی ایم ڈی بی کے مطابق تقریب ہے اس کے تین اپیسوڈز ہونے والی ہیں اور اپیسوڈز کے وہاں آئی ایم ڈی بی پر نام بھی لکھے ہوئے تھے تو میں آپ کو نام بتاتا ہوں پہلے تو ان تین اپیسوڈز کے پہلی اپیسوڈ جو ہے اس کا نام ہے she arrived with a suitcase اور دوسری اپیسوڈ جس کا نام ہونے والا ہے نو کاؤٹ اور اپیسوڈ جو 3 ہے اس کا نام ہونے والا ہے یو ٹو بروٹس اور پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے مجھے صحیح سے ابھی پتہ نہیں لیکن جو ہے یہ تین اپیسوڈ وہاں میں بتائی جا رہی ہیں لیکن ابھی کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایزا ڈراما زیزنگی پہ ریلیز کیا جائے گا جیسے کہ ابھی عبداللہ پور کا دیرداز جیسے ریلیز ہوا تھا لیکن مجھے تھوڑا سا کم لگتا ہے کیونکہ اس کی اپیسوڈ ویسے کم ہے لیکن میکرز کے پاس اتنا کونٹنٹ ہوتا ہے کہ اسی کے اندر سے تین چار اپیسوڈ اور نکال سکتے تو مطلب آٹھ اپیسوڈ کا یہ کسی طرح وہ ڈراما بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ارتی ارتی خبر آ رہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا لیکن ریلیز جیٹ کے اوپر جو خبر آ رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے تو بھئی اس ٹیم جو خبر ہے تقریباً یہ میڈ آف 2024 اس سال کے میڈ کے اندر یعنی کہ می جون جولائی یہ تین منت ہے جس کے اندر یہ آپ کو جو ڈراما ہے یا سیریز کہلو جیسے بھی دکھائیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تقریباً مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ کو زیر فائف پہ دیکھنے کو ملے گی اور اس ٹیم یہ نی اپڈیٹ ہے آگے کی جو اپڈیٹس ہیں اس کی ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ بائی بائی